نمشکار میں آنندہ آپ سے موسیق لرنرس کلاغروں کا بہت بہت سواغت کرتا ہوں میرے اپنے اس چینل پر جس کا نام ہے سوربھی سورسنگم تو جیسا کہ آپ لوگ انہیں تھمنیل میں دیکھ لیا ہے آج میں آپ کو بتانے والا ہوں جو گزلی ٹھیکا ہوتا ہے تال دادرا کا اس میں بینجو سنگت کس طریقے سے کریں کس طریقے سے ہم لوگ اس گزل کے ٹھیکے کے ساتھ جو کی دادرا تال کا ہے تین تین کا چھند ہے اس کے ساتھ ہم لوگ کس طریقے سے بینجو بجائیں بھی ہیں لیکن کہیں بار کیا ہوتا ہے جب اسی دادرہ تال کو ولمبیت کر دیا جاتا ہے مطلب کی جو گزل ٹھیکا ہوتا ہے تو یہ جو ٹھیکا ہے اس میں کس طریقے سے ہم لوگ ریاض کریں اور اس کے ساتھ کیسے ہم لوگ دوستی کریں اس کے اوپر آج یہ ویڈیو میرا ہونے والا ہے تو لاسٹ تک بنے رہیے گا ایک ایک چیز بہت کام کی ہونے والی یعنی آپ لوگ سچ میں بینجو پلئیر بننا چاہتے ہیں اور ایک اچھا بنجو پلیئر بننا چاہتے ہیں تو شروعات کریں اس سے پہلے جو لوگ پہلی بار میرے ویڈیو پر آئے ہیں جو پہلی بار میرے چینل پر آئے ہیں وہ ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور نوٹیفیکشن بیل پر بھی کلک کر دینا تاکہ اس پرکار کا ایمپورٹینٹ جو ویڈیو ہے ایمپورٹینٹ لیسن آپ سے اچھ ہوتا نہ رہے تو جڑ جائیے میرے چینل سے اور سبسکرائب اسی وقت کر لیجئے کیونکہ میں پچھلے سالوں سے میوزک کے تھیورٹیکل پلس پریکٹیکل نولیج ایجوکیشن کے کئی سارے ویڈیوز میں نے ڈال رکھے ہیں پلس انٹرٹینمنٹ کے بھی ویڈیوز میں نے ڈالے ہوئے ہیں اور آنے والے سمجھ میں لگاتار اسی طرقے کے ویڈیوز آتے رہیں گے تو جلدی سے جلدی آپ سبسکرائب کر لیجئے اور جڑ جائیے میرے چینل سے ایک اور انفرمیشن سپیشلی بینجو پلیئرز کے لیے جو لوگ گھر بیٹے بینجو سیکھنا چاہتے ہیں بینجو کی تعلیم لینا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے میری بینجو کی آن لائن کلاسز ہوتی ہے ویڈیو کالنگ کے تھرور میری کلاسز ہوتی ہے میرا بینجو دکھائی دیتا میں خود دکھائی دیتا ہوں میں آپ کی آواز سن سکتا ہوں آپ میری آواز سن سکتے ہیں تو جیدی آپ لوگ بھی گھر بیٹے بینجو سیکھنا چاہتے ہیں بینجو کی تعلیم لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہاں پر میرا واتس اپ نمبر چل رہا ہے اس نمبر پر آپ مجھے کانٹیٹ کر سکتے ہیں اور آن لائن کلاسز سے ریلیٹیڈ جو بھی انفرمیشن آپ راپ کر سکتے ہیں تو آئیے اب ہم شہات کرتے ہیں آج کے ٹاپک اوپر چرچہ جو کہ بہت ہی امپورٹینٹ ہے اکی تو ابھی ہم لوگ شہات کرتے ہیں اکی تو شہات کرتے ہیں ہم لوگ تو سب سے پہلے دادرہ تال کا انٹرڈکشن میرے خیال صاحب لوگ کو پتا ہی ہوگا تب ہی میں آپ کو یہ سکھا رہا ہوں گزل کا یہ جو انداز ہے تو یہ تو پتا ہونا ضروری ہے ہی لیکن پھر بھی تھوڑا سا میں بتا ہیتا ہوں دادرہ تال میں چھ ماترہ ہوتی وہ دو ویبھاگ ہوتے ہیں تین تین کا چند ہوتا ہے سمپل سا کونسپٹ ہے تو یہاں پر دادرہ تال جیسے کہ پہلا انداز جو کی فاسٹ سپیڈ کا ہوتا ہے فاسٹ جو ادھکتر بھجنوں میں آپ کو سنائی دیتی ہے جو تالیا پھر بولیوڈ جو سانس ہوتے ہیں اس میں جو دادرہ تال سنائی دیتی ہے تو وہ انداز ہے اور ایک گزل کا جو ٹھیکا ہوتا ہے دادرہ تال کا وہ تو سب سے پہلے تو آپ دونوں سن لیجئے سب سے پہلے بھجن والا جو ٹھیکا ہے اس کو آپ سنیے یہ جو ٹھیکا ہے یہ بھجن والا ہے یہ فاسٹ دادرہ لیکن اس کے اوپر آج ہم لوگ بات نہیں کریں ہم میں جس کے اوپر آپ کو بتانے والا ہوں وہ ہے ہمارا گزل ٹھیکا تو گزل ٹھیکا کس طریقے سے آئے گا دیکھ لیجئے یہ سلو سپیٹ یہ بھی وہی ہے دھا دل ہوتا ہے بجانے کا ٹھیک نا بٹ اسٹارٹنگ میں ابھی میں آپ کو سیمپل پریکٹیس ہی دے رہا ہوں تو اس کو آپ اچھے سے پہلے ریاست کرے گا کہ فکس پیٹرن میں کچھ دوں گا اور اس میں کس طریقے سے ہم لوگ الگ الگ ویریشن ڈال سکتے ہیں وہ ساری چیزوں کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے اوکے تو سب سے پہلے جو ایک پیٹرن ہے یا پلٹا بول دیجئے جو بھی ہے وہ آپ لکھ لیجئے سیمپل سا ہے جیسے یہ بج رہا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ تو ساری گا مگرے ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ درباری کا جو اس کے لئے اسی میں میں بتا رہا ہوں ساری گا مگرے بریشن ڈال ساری گا مگرے ٹھیک ہے تو ساری گا مگرے سب سے پہلے تو آپ کو اسی کو بجانا ہے دیکھیں ایک دن نا دھا دن نا ایک دو تین چار پانچ چھ ایک چار ایک چار ایک دو تین چار پانچ چھ ایک دو تین چار پانچ چھ تو ایک سے آپ کو شروعات کرنی ہے ٹھیک ہے ایک مطلب کہ کسی بھی تال کا جو پہلی ماترہ ہوتی ہے اس کو ہم لوگ سم کہتے ہیں تو پہلی ماترہ جو ہے اسی سے آپ کو شروعات کرنی سم سے آپ کو شروعات کرنی ہے تو ساری گا مگرے بلکل ایک ایک ماترہ پر ایک ایک نوٹ ہے تو آپ اس کو آرامس اس کے چھنٹ کے حساب سے آپ کو play کرنا ہے دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھ اس کو آگے بڑھانا ہے بلٹے کے روپ میں تو رے سے بجائیں گے تو کیا ہوگا دیکھیں اور آگے اور آگے ساتھ میں تریڈیس کر سکتے ہیں دھا سے تو آپ یہ آروہی کرم میں آئیں اب اس کے آروہی کرم میں جائیں گے تو آپ کو کیا کرنا ہے سانی بہت 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 دیکھیں سروال آپ dominating اکیس تو اب اس کے آروہی کرم میں بھی ت Large پہت بہت 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 بہتaways موسیقی 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 تو آپ کسی بھی صور پر ہوں سا رے گاが ما ما گا رے سا رے گا گا ما ما گا رے تو میں نے کیا کر آیا یہاں پر سا رے گا گا تیسری جو معطرہ تھی اس میں میں نے دبل کر دیا جو گا آ رہا تھا تیسری معطرہ پر گا کو میں نے دھگن میں بجا دیا سا رے گا 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 سا رے گا گا وہ چوتھی معطرہ پر ما آ رہا تھا ماں گارے تو ماں کو میں نے دابل کر دیا ماں ماں گارے تو یہ پورا کیسے بن گیا سارے گاگا ماں گارے سارے گاگا ماں گارے سن لیجی آگے بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کیا کر سکتے ہیں سبھی کو دابل کر دیجئے تینوں ہی ماترہ کو دکھن میں بجا دیجئے تو کیسے بجے گا دیکھئے سارے گا ماں گارے تو الٹی میٹلی یہ تو میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں کس طریقے سے آپ اس میں پریٹس کر سکتے اور اپنی کریٹیوٹی لگا سکتے ہیں ایک راستہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے وہاں سے اس راستے پر چلنا ہے اور اس راستے سے کتنے راستے جا رہے ہیں کتنے راستے نکل رہے ہیں وہ آپ کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کو کریے اور جو فکس پیٹن میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو تو آپ کو ریاست کرنا ہی ہے تو سب سے پہلے آپ کو جو ویلمبیت ہمارا دادرہ تال چل رہا ہے اس کے ساتھ چلنا آنا ضروری ہے تو پہلے آپ فکس پیٹن جو میں نے آپ کو دیا ہے اسی کا ریاست کریے اور اس میں اپنی تھوڑی بچ جو کریٹیوٹی ہے وہ آپ لگانے کی کوشش کریے ٹھیک ہے ایک اور انداز میں تھوڑا سا آپ کو بتایا تھا ہوں سیمپل اس میں بھی آپ اپنی کریٹیوٹی اپنے حساب سا آپ کر سکتے ہیں دیکھیں جیسے ابھی کی بجرہ ہے سارے گا ماں گریا ایک دو تین چار پانچ یہ چھند ہے ایک دو تین چار پانچ یہ دادرہ تال کا چھند ہے ٹھیک ہے تو ابھی کیا ہوگا میں سٹارٹنگ کا جو سارے گا ہے اس کو تو فیکس رکھوں گا اور پھر دیکھیں میں کیا ایک ویریشن ڈال رہا ہوں اس کو آپ کو ریاست کرنا ہے سارے گا سارے گا ماں سارے گا سارے گا ماں سارے گا سارے گا تو میں نے کیا کیا سارے گا بجایا اس کے بعد چوتھی ماترہ جو تھی مطلب ایک دو تین پہ تو سارے گا بجایا پھر چوتھی ماترہ پہ میں نے گیپ دے دیا وہاں پر کچھ نہیں بجایا اور پھر جو دو ماترہ بچی تھی پانچ وی اور چھٹی اس میں میں نے کیا کریا دوگن کر دیا اور دوگن میں کیا بجا دیا سارے گا تو ایک الگی فیل وہاں پر آ رہا دیکھیں سارے گا گیپ سارے گامہ سارے گامہ سارے گامہ سارے گامہ سارے گامہ دیکھیں بنجو پر اس کو سنیے ایک نوٹ ایک دو تین چار ایک دو تین چار پہ گیپ ہے ایک دو تین چار پہ گیپ ہے سارے گامہ سارے گامہ سارے گامہ سارے گامہ اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں آتے سمیں کیا ہوگا اس کا تو یہ ہمارا دادرہ تال ولم بھی ٹھیکا تھا اچھا ایک چیز اور اس میں کئی سارے پہلے میں اس کو تھوڑا سا لائٹ موزک میں کون کون سی چیزیں ہیں والیوٹ سانگس یا گزل وہ تھوڑا سا میں آپ کو ایک سنا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا بھی من لگے گا کہ ہاں یہ کہیں نہ کہیں یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ویریشن میں نے پتا ہے ان کو آپ کو ریاض کرنا ہے ابھی کچھ کمپوزیشن میں بجا رہا ہوں دیکھیں جو کی اس ہی ولم بھی ٹھیکے میں ہے گزل پلس کچھ سونگ سے سب سے پہلا اور فیمس بار سب سے پہلا اور فیمس بار ٹھیک ہے ایک یہ ہوگا دیں دوسرے دیں موسیقی مجھے ہک ہے یہ سونگ یہ بھی دادہ تالگ ہے یہ جو بھی رمبر گزلی ٹھیکا ہے اس ہی میں ہے دیں ایک بہتی کپس لوٹ گزل ٹھیک ہے 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 ہوں ادروائز کوپی رائٹ آ سکتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا میں کیا آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں تو دادرہ تال کے اس گزلی ٹھیکے کے ساتھ یہ دی آپ اپنی دوستی بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کو لے کر کے بیٹھئے یہ کچھ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیے اس کو آپ ریاض کریں سو دیٹ آپ بھی کسی پرکار کے محفل میں بیٹھیں گے چاہاں پر دادرہ تال کے اس طرح کی کمپوزیشن سنگر کے دورہ گائی جا رہی ہے تو وہاں پر آپ اپنے حساب سے میوزک دے پائیں گے اپنی کریٹیوٹی وہاں پر دیکھا پائیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو لیسن سمجھ میں آ چکا ہوگا thank you so much اسی پرکار کا یہ دی کنٹین آپ کو لگاتا چاہیے اور اس طرح سے آپ یہ دی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ سبسکرائب کر دیجئے میرے چینل کو اور یہ دی آن لائن سیکھنا چاہتا ہے تو آپ میرے وارسپ نمبر پر آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں اور آن لائن کلاس سے ریلیٹیڈ انفرمیشن آپ کر سکتے ہیں thank you so much جو بھی آپ کا ڈاؤٹ ہے جو بھی آپ کے سوال ہیں آپ کمنٹ باکس میں لگ کر کے ضرور بتائیے گا کیونکہ آپ کے کمنٹ کیادھار پر ہی میرا آنے والا ویڈیو رہے گا thank you so much نمشکار